بڑی خبر سے یہ حادثہ دیر شام کل ہوا اس کو لے کر رسکی آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے اور بڑی خبر اس حادثے سے جڑی ہوئی ہے کہ اجدان بیلڈر نے بنائی تھی بیلڈنگ یہ اجدان بیلڈر پر درج ہوگا مقدمہ بیلڈنگ کے مالکوں پر بھی مقدمہ درج کیا جائے گا محمد تاریخ اور نوازت شاہد پر کیس درج کرنے کا نردیش کمیشنر روشن جیکب نے الڈی اے کو نردیش دیا علائیہ اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ عوید تھی بغیر نقشہ پاس کرائی یہ بیلڈنگ بنائی گئی تھی یہ اجدان بیلڈر پر پہلے بھی کاروائی ہو چکی ہے اور یہ بیلڈنگ بھی اجدان بیلڈرز کی دین تھی جو کی دھرہ شائع ہو گئی ہے اب یہ اجدان بیلڈرز پر مقدمہ درج کیا جائے گا اور یہ آپ کو بتا دے اجدان بیلڈر نے یہ بیلڈنگ جو ہے وہ بنائی تھی اللہ اپارٹمنٹ کی بلڈنگ یہ اجدان بلڈر دوارہ بنائی گئی تھی کمیشنر روشن جیک اپنے الڈی اے کو نردیش دیئے ہیں اب کاروائی جو ہے وہ ہونا سونشت ہے بغیر نقشہ پاس کرائے ہی اس بلڈنگ کو بنا دیا گیا تھا جس میں یہ لوگ رہ رہے تھے اور یہ حادثہ ہوا حالانکہ یہ ایک بہتر پہلو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک کوئی کیجولٹی کی خبر نہیں آئی ہے لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے اسپطال پہنچا آ جا رہا ہے لیکن کیجولٹی ابھی نہیں ہوئے لوگ پینک ضرور ہو گئے ہیں بغیر نقشہ کے ہی یہ بلڈنگ بنا دی گئی تھی پوری اور کل دیر شام یہ پورا حادثہ ہوا ابھی بھی کوشش شل رہی ہے اور یہ بتا دیں آپ کو سمیہ بیچ چکا ہے کل دیر شام سے آج کافی زیادہ سمیہ بیچ چکا ہے اور ابھی تک یہ ریسکی آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عجید اس وقت ہمارے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ چکے عجید یہ واقعی محران کرنے والی چیز ہے یہ اجدان بلڈر پر پہلے بھی کاروائی ہوئی تھی اور یہ بلڈنگ بھی اجدان بلڈرز توارہ بنائی گئی تھی اور شاید اسی کا نتیجہ ہے کتنا بڑا حادثہ یہاں پر ہوا ہے بلڈنگ ڈھے گئی ابھی تازہ اپڈیٹ کی بات کی جائے تو ریسکیو آپریشن کیا پورا ہو چکا ہے یا کتنی دیر میں پورا ہو جائے گا دیکھیں ابھی بھی ریسکیو آپریشن چل رہا ہے اور دیکھیں لکھنو آپ کو ایک اپ ڈیٹ بتا دیں کہ منڈلہ ایوٹ روسن جیکپ نے یاجدان بلڈر اور نواز ساہید یعنی جن کی یہ جمین تھی ساہید منجور کے جو ریلیٹیو ہیں بیٹے اور بھتیج ہیں ان کے خلاب لکھنو بکاس پرادکن کو مقدمہ درج کر کاروائی کرنے کا نردی اگر آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں ہمارے ٹھیک پیچھے آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے تھوڑی حل چل بڑی ہے ڈاکٹرز آکسیجن لے کر گئے ہیں یعنی اب کسی کو باہر نکالنے کی تیاری کی جاری ہے ہمارے ٹھیک پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایمبولنس اگر آپ دیکھیں تو ایمبولنس آپ کو دکھائی دے رہی ہے اور ایمبولنس میں ڈاکٹرز اور پوری ٹیم جو ہے وہ تیار ہے باقیدہ ایک رو بنائی گے جیسے ہی وہاں سے ریسکو کر کے لے آئے جائے گا ایمبولنس میں ترنت جو ہے ان کو اکسیجن ڈاکٹرز دوائیں سب اپلاپ دیکھیں اگر ترنت اپچار کی جگرات ہوگی تو یہاں اپچار کیا جائے گا اور پاوراں یہاں سے انہیں سیبل حاصل لے جائے جائے گا جہاں پر دیکھیں لگاتار سرکار کے منشٹر ڈاکٹر سب ہی وہاں موجود ہیں کہ کہیں کسی پرکار کی کوئی دکھت نہ کوئی جیون کو بچانا سب سے بڑی چنوتی ہے اور ابھی تک چودہ لوگ باہر نکالے جا چکے ہیں سبھی کے سبھی جیویت ہیں اوپر والے کا سکریہ ہے کہ ابھی جو ریسکو چل رہا ہے جن سے بات چیت کی جارہے جو مہلائے ہیں وہ بھی ابھی سرچت بتائی جارہے ہیں کتنے اور لوگ دبے ہو سکتے ہیں اس کی کوئی جانکاری کیا مل پائی ہے جو ادھکاری لگاتار جو لگے ہوئے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو نکالنے کے لیے اور باد بھی ہو رہی ہے ان سے آکسجن بھی پہنچا آجارہ بھیتر تاکہ دکھت نہ ہو سانس کی ایسا کچھ پتہ لگ پائے کتنے لوگ اندر بھیتر ابھی اور دبے ہوں گے اس کے دیکھیں جو جلہ دکاری کی بات سے ہم نے بات کیونکہ کہنا ہے کہ چودہ باہر نکالے جا چکے ہیں تین لوگ ابھی اندر ہیں یہی جوئنٹ پولیس کمیشنر بھی کہہ رہے تھے کہ تین محلاؤں کے اندر ہونے کی بات کہی جارہی جس میں جو ایک ہیدر فیملی ہے ان کی بات کی جارہی ہے اس کے علاوہ ایک جو دوسری فیملی ہے اس کی بات کی ہے تین لوگوں کے اندر کی بات ہے جس میں دو ریسپونڈ کر رہے ہیں دو تک پہنچنے کی کوشش کی جارہی تیسری کی لوکیشن ملی ہے اس کو لوکیٹر سے لوکیٹ کیا گیا تو لگاتا ہے یہاں پر ریسپونڈ کر پیسن بلکل بلکل اجید میں واپس آپ کے پاس نوٹ رہے ہیں لیکن ایک بڑی خبر اس پیچ مل رہی ہے وہ درشکوں کو دے دیتے ہیں حضرت گنج ہاتھ سے سے جوڑی یہ بڑی خبر ہے اور یہ اجدان بیلڈر پر بڑی کاروائی کی تیاری ہو چکے لکھناو کے دوسرے بلڈنگوں کی بھی اب جانچ کی جائے گی اجدان کے بنائی بلڈنگ کی جانچ کے ردیش ہو چکے ہیں کمیشنر نے لڈی اے کیوں آدیش دیئے ہیں کہ اجدان بیلڈرز دوارہ جتنی بلڈنگ بنائی گئی ہیں ان سب ہی کو جانچا جائے کہ دوسرا معاملہ سامنے نکل کیا ہے جہاں پر ایسا حادثہ ہوا ہے اور ہمارے ساتھ اجیت لگاتار بنے ہوئے ہیں اجیت یہ جاگی ہی ہے پرشاشن ایک طریقے سے کہا جائے چونکہ اب کہا جا رہا ہے یہ اجدان بیلڈر کی جتنی بلڈنگز بنائی گئی ہے جو بھی ان کے دوارہ نرمت ہوگی ان سب کی جانچ ہوگی شاید اس حادثے کے بعد یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ ایسا حادثہ پھر دوبارہ نہ آئے سامنے دیکھیں بالکل اجدان بیلڈر کے اوپر اس کے پہلے بھی کاروائی کی گئی تھی الڈی اے نے ان کی بیلڈنگ کو گرائے تھا یہاں تھوڑی دور پہ اس بیلڈنگ کو گرائے گیا تھا یہ بیلڈنگ اس کا نام علایا تھا سائد منجور کے جو فیملی کے لوگ ہیں ان کی جمین تھی سیل ڈیٹ پر دی گئی تھی باقیدہ لگ بگ تیس لاکھ روپے میں اس کے بعد اس بیلڈنگ کو بنانے کا کانٹیکٹ یاجدان بیلڈر کو دیا گیا تھا لگا تار چل لہا دیکھیں وہاں تھوڑی بھیڑ ہلچل بڑھ رہی ہے تو تصبیریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیونکہ کسی بھی وقت یہ ریسکیو جو چل لہا اس میں سے لوگوں کو باہر نکالا جائے گا دیکھیں جو ڈی سی پی ہیں چرنجوینا سنہا وہ ان کے ہاتھ میں مائک پہنچ گیا وہ کچھ ایناؤنس کرنے والے ہیں کہ آخر کیا کیا پوزیسن ہے دیکھیں ڈی سی پی ملوے کا جو ٹکڑا ہے وہ بہت بڑا بڑا ہے اس کو گیس کٹر سے اور جو مسینے ان سے کٹ کر چھوٹا کیا جا رہا وہاں سے ہٹائے جا رہا ہے پوری بات سام کو لگ بگ چھ ساڑھے چھ بج یہ رسکیو سرو ہوا تھا اور نو بچ گیا ہے یعنی بارہ تین پندرہ گھنٹے اس رسکیو کو ہو چکے ہیں اور کل بھی جو بڑے ادھکاری تو یہ کہہ رہے تھے کہ 18 گھنٹے ایک تینٹیٹیو ٹائم 18 گھنٹے لگ سکتا اور ابھی بھی دیکھئے انڈی آر اپ کی ٹیم یہاں پر موجود ہیں بائیک اپ پلان بھی یہاں جیسے ایک ٹیم خالی ہوتی ہے دوسری ٹیم وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور لگاتار دیکھئے جو انڈی آر اپ کی لوگ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں کس طرح سے سر رسکیو چلنا ہے سر اس کا جواب ہو کیسے آپ لوگ کام کریں بڑی بڑی مسینے ہیں دیکھئے جو ان کے دکاری ہیں وہ ہی بات کریں گے ان سے ابھی ہم نے جو درسن کھنے رہا ان سے ہم نے بات بھی کی انہوں نے بتایا کہ کیسے چودہ گھنٹے سے رسکیو چلنا اور ابھی بھی دیکھئے یہاں پولیس پورس ہے جو رو ہے وہ بنائی جا رہے کہ اب کسی بھی وقت جو رسکیو چلنا اس میں سے کسی کو باہر نکالنے کی پوزیشن بن رہے لیہا جب دیکھئے وہاں گولا بنا دیا گیا جہاں پر رسکیو چلنا چاروں سے گول گولا گولا آکار بنا دیا گیا کہ اب بہت اسٹریچر کو بھی وہاں پر رکھ دیا گیا یعنی کسی بھی وقت دیکھئے اب جو رسکیو ہے وہ اپنے انتیم دور میں کہا یہ بھی کہ سکتے ہیں کہ اپنے انتیم دور میں کیونکہ تین لوگ ہیں ان تک انڈی آرے پور اف دی آرے پور جو سیبل ڈیفرنس کے ٹیمے ہیں وہ پہنچ رہی ہیں تین محلہ ہیں ابھی بھی اندر جس میں دو لوکیٹ ہو چکے ہیں دو سے باتچیت ہو رہی ہیں اور دیکھئے ایمبولنس بھی ریڈی ایٹری موپ ہے اور دیکھئے وہاں بھی دیکھئے اب جو پوزیشن بن رہے ہو یہی بن رہی ہے کسی بھی وقت اندر سے محلہوں کو رسکیو کر کے باہر نکالا جا سکتا ہے تو دیکھئے آپ لگاتار جو رسکیو ہے وہ یہاں پر آپ کو چلتا دکھائی دے رہا ہے جو سینہ کے ادھکاری ہیں وہ بھی آپ کو تصبیروں میں دیکھ رہے ہیں انڈی آر اپ ایس ڈی آر اپ کے ادھکاری دیکھ رہے ہیں لکنو پولیس کے جو ڈی سی پی ہیں جو آنڈ سی پی ہیں وہ آپ کو تصبیروں میں یہاں آپ کو دکھائی دیں گے تو دیکھئے لگاتار جو رو بنا کر وہ یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں کہ جیسے ہی وہ باہر نکلیں ان کو سٹیچر سے سیدھے ایمبولینس پر لے جائے گا ہے جو ہمارے ٹھیک پیچھے کھڑی ہے اور سیدھے یہاں سے سیبیل ہاسپٹل لے جائے جائے گا تو ادھکاری یہاں پر موجود ہیں کہ جیسے یہ ریسکیو ہو ویسے ہی ان کو باہر لے جائے جائے اور سمجھ تتکال یہاں